حماد صاحب یہ جو شدید موسمی صورتحال ہے یہ کیوں ہے ہم نے خود اسے اپنے لیے دعوت دی شکریہ مطین آپ نے بالکل ٹھیک کہ اب پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو پہلے ہم نے آنکھیں بند کیوئی تھیں کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں یہ شاید کچھ سائنس فکشن ہے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اب ہمیں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لات اف ٹھنگز جو فورکاسٹ ہوئی تھیں جو موڈلز نے کہا تھا کہ یہ لیے آپ کے ویڈر پیٹرن میں چینجز ہوں گی سب کچھ ہوگا اور وہ اب میٹیرلائز ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے ایک تو یہ بات بہت کلیر ہے اور آبیسلی اس میں زمیدار انسان ہم خود ہیں کہ جو ہم نے ایسی ڈیویلپنٹ پیٹرنز چنے کہ جو کہیں بھی سسٹینیبل نہیں تھے اب اگر ہم لوکل اپنے کانٹیکس میں دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو آبیسلی ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اگر کہیں جگہ پہ بارش ہوگی زیادہ ہو رہی ہے یا ایک زیادہ گرمی پڑ گی تو دیکھیں جی موسمیاری تبدیلی ہوگی بٹ ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ آپ اپنے پچھلا ڈیٹا دیکھیں آپ اپنے منسون کے پیٹرن دیکھیں آپ ہمارے جو نورڈن ایریاز ہیں یا جو گلیات کا ایریہ ہے وہاں پہ آپ جسہ کی برف باری اب ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ پہلے نومبر میں یہ شروع ہوتی تھی اور یہ مارچ تر یہ سلسلہ چلتا تھا اب ان کی یہ ہوا ہے کہ شورٹ سپین آف ٹائم میں ان کی فرکونسی بہت بڑھ گئی ہے اور یہ ہم نے صرف اس سال نہیں ہم نے پچھلے سالوں میں بھی یہ چیز دیکھی کہ اب جیسے جنوری میں ہوا تھوڑے سے ایک دن میں اس میں جو برف باری ہوئی وہ زیادہ برف باری ہوتی ہے سو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے آپ کے پاس ڈیٹا ہے سائنس آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب دوسری جو ہمارا ایک اور اس میں جو کنٹیبوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہمارے اگین جو ہمارے جس طرح ہماری عبادی کا بڑھاؤ اور جو ہمارے کئی ایسے ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ ہیں جہاں پہ ہم محول کو نظر انداز کر دیتے ہیں اگر آپ پہاڑی علاقوں میں دیکھیں اگر ہم صرف انہی کی اگزامپل لے لیں کہ کس طرح وہاں پہ جو ڈی فورسٹیشن ہوئی کس طرح جنگلات کا خاتمہ کیا گیا جس کی وجہ سے لینڈ پلائٹ زیادہ ہوئی